حضرت عمر جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیہ منائی جب آپ نے کلمہ پڑا اور صحابہ نے تکویر پڑی تو جبریل آگئے کہا یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی آپ نے کہا ہو رہی کہا اسف شرب اہل السماع آسمان کے فرشتے کی خوشیہ رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر یہ وہ شخص ہے جس راستے سے گزرتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا تھا اور یہ وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں سارے صحابہ موجود ہیں سوالاک تو آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے عمر بن خطاب پر خاص طور پر فخر فرما رہا ہے اور آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی عمر ہو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ شخص ہے اور آپ نے کہا میرے دو وزیر زمین میں دو آسمان زمین کے عبو بکر اور عمر آسمان پہ جبریل و میکائیل ایسے بلند مقام کے شخص اور فتوحات ہو گئیں خزانے اٹھ کے مدینے پہنچ گئے اپنا حال وہی جو کہ انچنے آٹے کی روٹی ٹاٹھ لگے پیوند مہینے میں ایک رفعہ گوشت کھانا صحابہ نے مشرع کیا بہت مشقت میں ہیں عمر ان کو چاہیے کہ اب نرمی کریں کوئی نوکر رکھیں اچھے کپڑے پہنیں اچھا کھانا کھائیں بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں ملنے کے لیے اب ان کی مجلس ہونی چاہیے عالم نظام ہونا چاہیے سسنم ہونا چاہیے تو ان سے بات کی جائے کون بات کرے یہاں آخر سارے جو کون بات کرے کسی وہ حمد نہیں ہو رہی تو انہیں آپس میں مشرع کیا حضرت حفظہ بات کریں حضرت عائشہ بات کریں دونوں امہات المومنین ہیں تو ان کی خدر کریں گے ان کی سن لیں گے حضرت علی نے فرمایا مانے گے کوئی نہیں کر کے دیکھ لو تو یہ دونوں مانے تشریف لے گئیں ایک تو بیٹی ہیں استخبال کیا بٹھایا حضرت عائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین اللہ تعالی نے اپنے نبی پر دنیا کا دروازہ نہیں کھولا تھا وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے نہ دنیا آئی نہ انہوں نے اس کو چاہا میرے باپ نے حکومت سنبھائی نہ دنیا آئی نہ انہوں نے چاہا نہ کھلی نہ انہوں نے کھلوائی وہ بھی دنیا سے ویسے ہی چلے گئے اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے اسلام کو زندہ کیا اور ساری دنیا میں خزانے اٹھ کے مدینے آگئے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا آپ اپنے اوپر رحم کھائیں اور اپنے طرز زندگی بدلیں آپ اتنے موٹے کپڑے پہنتے ہیں جسم کو تکلیف ہے آپ نرم کپڑا پہنیں اب آپ پر گڑاپا تاری ہے آپ اتنی سخت گزا کھاتے ہیں آپ اپنے لئے نرم گزا کریں آپ کو خدمت کی ضرورت ہے کوئی نوکر رکھیں آپ کے پاس بڑے بڑے وفق آتے ہیں آپ کوئی مجلس ہو اچھی پرشاک ہو اچھا کپڑا ہو یا برائے مہربانی آپ ہماری استاد پر غور فرمائیں اور حضرت عمر کا رنگ تبدیل ہو رہا تبدیل ہو رہا جب بات ختم کی تو کہنے لگی تمہیں کس میں بھیجا ہے میرے پاس کہنے لگی پہلے آپ بھانا تو کریں تو فرمایا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس تو میں مار 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 کہ ان کے چھیرے کالے کر دوں پھر اپنی بیقی سے مخاطب ہے حضرت حفظہ سے کہنے لگے تو تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ رہا ہے گھر میں کیا ہے تو بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی پر دو وقت کھانا کھایا کبھی زندگی میں دو وقت کھانا کھایا صبح کھایا تو شام نہیں کھایا شام کھایا تو صبح نہیں کھایا کہہ تو اس پر اقرار کرتی ہے اللہ منہم کہا میں اس پر گواہ ہوں کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تُو نے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اسے کی وجہ سے زندگی نے میز سے کھانا اٹھا کے زمین پر رکھا تھا زمین پر بیٹھ کر کھایا تھا کہ میں غلام ہوں مجھے شاہی پسند نہیں ہے ایک دفعہ حضرت عزیلہ طلعہ نے الک واقعہ سنا رہا ہوں حضرت عزیلہ طلعہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھے ہیں آپ ذرا ٹیک لگا کے کھائیں آپ کو آسانی رہے گی تو آپ بجاہ ٹیک لگانے کے آپ جھکتے جھکتے آپ نے اپنی پیشانی زمین پر لگا دی کہ نہیں 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 میں تو غلام ہوں میں کیسے ٹیک لگا کے کھا سکتا ہوں میں اپنے رب کا غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں پھر فرمایا تجھے بستر یاد ہے کیا تھا تیرے نبی کے گھر میں کہ جی ہاں ایک ٹاٹ سا جسے رات کو دورہ کر دیتی تھی دن میں پھیلا دیتی تھی آپ نے فرمایا تجھے وہ رات یاد ہے جب ایک دن تُو نے ایک تے اس کی اور لگا دی تھی دورے کی وجہے چورہ کر دیا تھا تو صبح اپنے حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے ایک تے اور لگا دی تھی تاکہ نرم ہو جائے تو آپ نے کہا تھا میرا بستر ویسے ہی کر دے جیسا یہ تھا میں یہ نرمی پسند نہیں کرتا میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں اس ٹاٹ کی نرمی نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا بول دو گواہ ہے کہ میں گواہ ہوں کہ تمہیں یاد ہے حضور کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا کہ جی ہاں کہ اسے خود دھوتے تھے کہ بالکل کہ بعض اوقات یہ حال ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا اور آپ کپڑے دھوکے لٹکا کے اندر بیٹھے اٹھے تھے بلا علا کر عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں پہننے کے ہم تو رضا نہیں جوڑے بھرلتے ہیں اور نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑ نہیں ہوتا تھا جا کے نماز پڑھا دیں نماز نماز میں تاخیر ہویا تھی کپڑے سوکتے تھے آپ پہنتے تھے پھر آکے نماز پڑھاتے تھے کہ تو گواہ ہے کہ ہاں میں گواہ کہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے دو چادریں حدیع کیلئے بھیجنے کا کہا تھا اس وقت آپ کے پاس ایک جوڑا بھی نے رہا تھا تو اس نے ایک چادر بھیج دی تھی اور ایک چادر بھیجنے میں دیر کر دی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ایک چادر کو اپنے جسم پہ لپٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی یہ وہ حسنی ہے جن کے ہشارے پر جنت کے زرک برک لباس اتر سکتے تھے جنت کی سواریاں ان کے کھوڑے درازے پر براک باندھے جا سکتے تھے دستر خان سجائے جا سکتے تھے کہ تجھے یاد ہے کہ جو بالکل یاد ہے کہ پھر مجھے کیا سبق پڑھانے آئی ہو جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ تین ساکھی تھے تین راہی تھے جو ایک منزل پر چلے ایک راستے پر چلے ایک چلا پہنچ گیا دوسرا چلا پہنچ گیا تیسرا راستے میں ہے رواہ میں ہے ان کے قدم با قدم چلے گا تو پہنچے گا اگر ان کے قدموں سے ہٹ گیا تو پھٹک جائے گا لہذا بتا دو ان کو کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے میں اپنے آپ کو اسی تنگی میں رکھوں گا چونکہ میں نے اسی حال میں اپنے نبی سے جدائی میرا نبی مجھ سے جب جدائی ہوا تھا تو میں اسی حال میں تھا میں اس حال کو نہ بگلوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے ہاں ہاں اتنے اتنے بشارتیں لے کر اتنے مشکت ہیں ہم نماز چھوڑ کر بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جنتی ہو کر ڈر رہے تھے اسے وہ کتنے جمعے میں آئے بیٹھے ہیں یہ آر دفعہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں وہ مجھے رولہ دیتے ہیں کہ یہ باقی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے کیوں ان کا ایمان جا کے گم ہو جاتا ہے کیوں ان کا ایمان بیدار نہیں ہوتا کیا یہ ندا صرف آٹھ میں دن آتی ہے کہ آجاؤ مسجد میں یہ تو پاندفہ ندا پڑتی ہے حیر علیہ السلام آجاؤ 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 اس وقت میں کیوں نہیں کرے مرسے اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ کر بھی پرواہ کوئی نہیں اور وہ جنت کیاں بشارت میں لے کر اس طرح بیٹھے رو رہے ہیں اور نماز میں ہی جان پیشتی اللہ کو خنجر نماز میں لگا ہوش میں ہاتھیں پوچھا مجھے کس نے مجھے خنجر مارا کم مجوسی نے کہا شکر ہے میرے مولا تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہ لکھی ایک کافر کے ہاتھ مجھے شہادتِ آلہ نصیب فرمائی جب بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹھے کو بولایا اب دیکھو وہ کہتے تھے میں قدم با قدم چلوں گا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں دیکھو اللہ نے ملایا کیسے جب بچنے کے آثار ختم ہو گئے تو اپنے بیٹھے کو بولایا کہ بیٹھا جاؤ اممہ آئیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اجازت دے دیں تو مجھے باندفن کرنا نہیں تو جنت البقی میں جا کے مجھے ڈال دینا اور ان سے کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے یہ نہ کہنا امیر المومنین پوچھ رہا ہے ہم امیر المومنین نہیں ہوں اب سبداللہ بن عمر آئے دروازے پر دستک دیں اممہ آئیشہ نے آنے کے اندر آنے کی جائز تو اندر بیٹھی رو رہی تھے وہ بھی روی سارا مدینہ رو رہا تھا سارا اسلام ہی رویا عمر کے مرنے پر تو میں نے ارس کی ہے اممہ جان میرے باپ کی یہ تمنہ اور خواہش ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑی مزید فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رٹھی ہوئی تھی کہ میرا باپ بھی یہیں دفن ہے میرا خامد بھی یہیں دفن ہے میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی لیکن اگر عمر یہ جگہ چاہتے ہیں تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ حقہ حقدار ہے میری طرف سے اجازت وہ کہہ رہے تھے میں انہی خدموں پہ چلوں گا جس پر وہ دو چلے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں اب ملنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں انہیں نے آکر بشارت لیا اببا جان اب شکر بشارت ہو کام بن گیا کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دے دی ہو جب میں مر جاؤں جنازہ پڑ چکو جا کے پھر رکھ دینا ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس لے آنا بقی میں ڈال دینا اتنی بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ شخص جان کی بازی ہار رہا ہے لیکن ان کے آخری الفاظ سنو جب میں حسوس ہوئے سکرات تو فرمایا بیٹا عبداللہ کی گود میں سر تاکہ بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے میرا سر زمین پہ ڈال دے تو عبداللہ امن عمر نے سر زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال مٹی میں رکھ دی ایسے مٹی میں اور یوں یوں ملنے لگے ایسے 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 اور کہنے لگے وَيْلُ لَكَ يَا عُمر اِلَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر تو برباد ہوگی اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا جنت کی خوشگوڑی ہیں لیکن بھی وہ کہا اے تو برباد ہوگیا اگر تیرے دم نے تجھے معاف نہ کیا یہ مجمع نواز سر کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آیا ہمارا کیا بنے گا سورہ دن ظلم ہی ظلم ہے ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے جس کی زمان غلط بول گئے یہ بھی ظالم ہے یہ ایسے غشہ انسان اے اللہ اگر تُو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جائے گا یہ کہتے 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 غیلن لکا یا عمر ان لم يغفر لکا ربک اور کہیں تغیلن لکا ولی امکا یا عمر ان لم يغفر لکا ربک عمر تُو بھی برباد تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ حسنی ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا جن پر فرشتے فخر کرتے تھے جن پر اللہ فخر کرتا تھا وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غافل بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ اپنے نفس سے پوچھو تو سعی کہ کیا کر رہے ہو اپنی اکل سے سوال کرو اس سول ہرے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو کس چیز سے محنت کر رہے ہو کن چیزوں کے پیشے پاگ رہے ہو حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا پھر جنازہ اٹھا اور حضرت عبدالعمن عمر نے آ کر امہ عیشہ کے دروازے پر رکھ دیا پھر آگے بنے سارا مجمع پیشے یہ آگے بنے دستک دی کہ امہ الممرین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحباً بے عمر مرحباً بے عمر خوش آمدید ہو عمر کے لئے اپنی روڑنے کو اٹھایا اور باہر چلی گئی اور صحابہ اندر اترے اندر گئے قبر خودنے کے لئے حضرت عبداللہ من عباس فرماتے ہیں کس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے پیشے مور کے دیکھا تو ہوتری کھڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سمال سکے سوائے اس ٹکڑے کے اس لئے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے بیسیوں دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ میں نے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑے ایسا نہیں جو عمر کو سمالتا کے سوائے نبی کے پڑوس کے بھائیو جو زندگیاں بنا آگئے وہ روتے چلے گئے ہم گناہوں میں بوڑے ہو گئے اور پھر بھی ہاں سونا بہے اس لئے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو اللہ کو راضی کرو انفرادی مسئلہ حل کرانے ہو اجتماعی مسئلہ حل کرانے ہو ملکی مسئلہ حل کرانے ہو آلم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں وہ بشارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں اللہ کو واسطے دو اور اس کو مناؤ وہ ارادہ کر لے اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کہ توبو الاللہ جمیعہ ایوہ المؤمنون سارے ملکے کرو توبو الاللہ توبتا نسوحہ اور سچی توبہ کرو اللہ کا بھی الان سنو منتقرب علیہ تلقیتو من بعید جب کوئی توبہ کر کے میری طرف آتا ہے چاہے زندگی اس کی گناہ میں گزر گئی روحا روحا سیاہ ہو گیا پھر بھی جب وہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے اس کا بڑھ کر استقبال کرتا اللہ کو استقبال کرتا پاؤ گے بھائیو اگر ہم توبہ کریں گے اسے اسے تانہ نہیں سنوگے اسے گلہ نہیں سنوگے دیر سے کوں آئے بڑا پہ میں کیوں آئے جو جب آئے گا جس وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت کا در کھلا ہوا پائے گا تو بھائیو ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کے زندگی گزارنا بہت بڑی ناغانی ہے اللہ کے واسطے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں مسجدیں بھرو اپنے آپ کو سود سے نکالو یہ موسیقی کی تانوں سے اپنے آپ کو نکالو جو قوم موسیقی میں ڈوب جاتی ہے ان کا مقدر کبھی نہیں تلو ہو سکتا ان کے لئے غروب ہی مقدر ہے غروب ہی مقدر ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس پر جن قوموں میں سود پھیلا وہ کبھی نہ پنب سکیں جن قوموں میں ظلم پھیلا وہ کبھی نہ سبل اور ہری ہو سکیں جن قوموں میں ہاشی پھیلی ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا آئیو یوں مغرب کے پیچھنے اندے ہو کے نہ چلو مغرب اندھیرے کی جگہ ہے یاد رکھو مشرق روشنی کی جگہ ہے مغرب میں تو سورج جیسا روشن چراغ جا کے ڈوب جاتا ہے اور اندہ ہو جاتا ہے مغرب میں تو سورج جیسا چراغ جا کے بجھ جاتا ہے تو اگر مغرب کے پیچھے چلو گے تو سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا یہ وہ غار ہے جو سورج کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے یہ وہ اندھیرے ہیں جہاں سورج بھی بے بس ہو جاتا ہے آجز ہو جاتا ہے بچھ کے رہ جاتا ہے مشرق ہے مشرق جہاں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں جہاں سے روشنیاں تلو ہوتی ہیں فاران کی چھوٹیاں مشرق میں تھی جہاں سے آفتہ بن نبو تلو ہوا ہے موسیقی موسیقی